موسیقی 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 رہے ہیں اور گھر واپس نہیں گئے اور بڑی زبردست کمیٹمنٹ تھی تو اس بات کے اوپر خاصی تشویش پیدا ہو گئی ان لوگوں میں جنہوں نے عمران خان کے خلاف الیکشن لڑنا ہے دوسرا پرابلم یہ ہو گیا کہ ریلی کی واپسی پہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جانا تھا لیکن ریلی کے اندر لوگ کم نہیں ہوئے اب آپ غور کریں جس دن ریلی تھی جو لوگ ریلی میں شامل تھے ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ریلی کے دونوں طرف رستوں میں چھوٹی چھوٹی گلیوں تک کو بند کر دیا گیا تھا تاکہ نئے لوگ ریلی میں شامل نہ ہو سکیں اور پرانے لوگ دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے کے بعد نکل جائیں گے تو جس وقت عمران خان صاحب کی ریلی میں لوگوں کی تعداد کم ہوگی اس وقت ان کی گاڑی پہ حلہ بول کے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا لیکن عمران خان صاحب گئے اگلے دن جو ہے وہ آپریشن شروع کر دیا گیا عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک تو آپریشن شروع ہونے سے بالکل پہلے جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ بہت بڑی فورس آ گئی ہے چاروں طرف سے گھیڑ لیا گیا ہے رستے بند کر لیے گئے ہیں اور پولیس بڑی اگریسیو ہے اس وقت اور یہ بھی ریپورٹ ہوا کہ رینجرز کی گاڑیوں بھی پہنچ رہی ہیں تو عمران خان صاحب نے اپنی قیادت کو کہا کہ آپ جا کے ان سے بات کریں مذاقرات کریں اور نے کہیں کہ ابھی ہائی کوٹ کے اندر معاملہ چل رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور نگوسییشنز کر لیں ہدروائیز میں گرفتاری دے دیتا ہوں تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی میرے لوگ بات کر کے واپس آردے شاہ محمود قریشی صاحب وغیرہ گئے تھے وہ کہتے ہیں جیسے ہی وہ واپس آیا تو پیچھے سے ہی شیلنگ شروع ہو گئی یعنی پولیس کو اس بات کے اوپر مجبور کیا گیا تھا کہ آپ نے عمران خان کو بزورے طاقت گرفتار کرنا ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کرتے وقت ان کو ہیومیلیئٹ کرنا ہے اور ان کو بائی فورس گرفتار کرنا ہے کوئی نگوسییشنز کے ذریعے عزت کے ساتھ گرفتار نہیں کرنا جیسے کہ نارملی لیڈرز کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر لوگوں نے مضامت شروع کر دی ایک وقت ایسا آیا جب پاکستان تحریک انصاف کے صرف چند کارکن اور پولیس کی بہت بڑی نفریہ ہم نے سامنے تھی اس وقت ایک کسی شخص نے وہاں پہ پٹرول بم بھی ایک مارا اچھا ایک ہی پٹرول بم مارا ہے کسی نے ایک بوتل کے اندر وہ پٹرول یا فیول ڈال کو اس کو آگے لگا گے پھینکتے ہیں تو وہ ایک واقعہ ہوا ہے یہ واقعات زیادہ نہیں ہوئے نہ زیادہ ریپورٹ ہوئے ہیں کھانے والی گاڑی کو پولیس نے آگ لگائی ہے باہر جو گاڑیاں پاکستان تحریک انصاف والوں کی کھڑی تھی ان کو پولیس نے آگ لگائی ہے پولیس نے بہت ساری گاڑیوں کو توڑا بھی ہے اس کے ویجولز بھی آپ نے دیکھے ہیں تو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بندے نے ایک وہ پٹرول کی بوتل پھینکی ہے آگ لگا کے پٹرول بم جس کو آپ کہتے ہیں اور یہ مویجنہ طور پر ایک انتہائی غلط واقعہ ہوا ہے لیکن اس وقت ایک گاڑی کھڑی کر کے زمان پارک بھی عمران خان کے گھر کے باہر کنٹینیوسلی اس گاری سے شیلنگ عمران خان کے گھر میں کی جا رہی تھی یہ جتنے شیل آپ کو عمران خان کی ٹیبل پر پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ سارے وہ ہیں جو ان کے گھر کے اندر آ کر گرے ہیں آج ہمیں صحافیوں کو ایک نوجوان نے بتایا کہ تیس کے قریب شیل جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ایریا ان کے گھر کا وہاں سے ایک اٹھے کی ہیں اور باقی دوسرے ایریا سے شیل ایک اٹھے کی ہیں جو بکتر بند گاڑی کے اندر سے شیل آتا تھا وہ بہت چھوٹے سائز کا ہوتا تھا وہ بڑا لیتھل ہوتا تھا اور پھر بڑے شیلز جو ہیں وہ بھی فائر کیے گئے جس کو گن کے ساتھ فائر کرتے ہیں روبر بولیٹس اور دوسری بولیٹس بھی فائر کی گئی جن کے کھوکے بعد میں عمران خان صاحب کو پہنچائے گئے وہ عمران خان صاحب نے شو بھی کیے میڈیا کے سامنے عالمی میڈیا کے سامنے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے دوبارہ بھی دو مرتبہ گرفتاری دینے کے لیے کوشش کی اور ایک مرتبہ میں اندر گیا اپنے کمرے میں میں نے اپنا بیگ اٹھایا جو پیک کیا ہوا تھا اور عمران خان صاحب نے کہا کہ سابق خاتون اول نے عمران خان صاحب کی اہلیہ نے تشویش کا اظہار کیا اس لڑائی پہ اور اس بات پہ کہ وہ گرفتاری دینے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی اہلیہ کو کہہ دیا تھا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ رب العزت وہ سارے معاملے سنبھال لے گا اور یہ اس وقت خون خرابہ ہو جائے گا میں جا کر گرفتاری دینے جا رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں جب میں باہر آیا تو اس وقت اتنی شدید شیلنگ شروع ہو گئی کہ مجھے واپس میرے کارکنوں نے اندر دکھیل دیا اور جس وقت وہ کہتے ہیں میں اندر آیا اس کے بعد ایک گمسان کی لڑائی تھی پھر پولیس پسپا ہو گئی باہر سے کارکنوں نے اللہ بول دیا بہت بڑی تعداد میں آگئے تو انہوں نے کہا کہ تین مرتبہ اور وہاں پہ لوگوں نے کنفرم کیا کہ تین مرتبہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اریسٹ ہو جاتا ہوں لیکن کیونکہ کارکنوں کو جان بوچ کر عمران خان صاحب کے بقول اشتیال دلایا گیا تھا تو اس اشتیال کی وجہ سے باہر ایک لڑائی لگ گئی تھی اور اس صورتحال میں جو گرفتار ہونا وہ اس طرح سے رہا نہیں پوسیبل جس طرح سے عمران خان صاحب سوچ رہے تھے بارالل یہ تو فیصلہ ایسا لگتا ہے کہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کو بائی فورس طاقت کے بلبوتے بھی گرفتار کیا جائے گا اب ہم نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ آپ جائیں گے اور جا کر دالت میں پیش ہوں گے اٹھارا طریقوں نے کہا جی میں نے کیونکہ ایک وعدہ کر لیا ہے لکھ کر دے دیا ہے تو میں ضرور پیش ہو جاؤں گا لیکن پھر جو وارنٹ کی معطلی کی جو درخواست ہے عمران خان صاحب کی وہ سیشن کوٹ نے خارج کر دی ہے عمران خان صاحب کی ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹ جو توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب نے لکھ کر دیا کہ میں اٹھارا طریق کو آ جاؤں گا اس کو عدالت نے خارج کر دیا اب در آپ غور کریں سابق وزیراتوں نواز شریف صاحب کی جان کی زمانت مانگی تھی پاکستان کی عدلیہ نے اس وقت کی عمد نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ بھاگ جائیں گے اور نہیں آئیں گے آپ ان سے شورٹی بانڈز لے لیں تو عدالت نے پچاس روپے کے اس ٹام پیپر کے اوپر نواز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر بھیجوا دیا اور چار سال ہو گئے وہ واپس نہیں آئے نہ وہ پیسہ آیا ایک طرف تو عدالت کا یہ رویہ تھا دوسری طرف ایک سابق وزیراتوں لکھ کر دے رہا ہے کہ میں اٹھارہ طریق کو ضرور عدالت میں پیش ہو جاؤں گا عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو چوتھی جگہ ہے یہاں پہ آپ کے اوپر حملہ کر دیا جائے گا اور آپ کے قتل کا یہاں پہ منصوبہ ہے اور وہ بلکل تنگ گلیا ہیں چھوٹی چھوٹی جگہ ہے سائیڈوں پہ انچ انچی بلڈنگ ہے اس کا سارا ایریا جو ہے وہاں پہ سنائپر استعمال کیا جا سکتا ہے کسی کو مارنے کے لیے اور اتنی سنگل دیواریں ہیں کسی بھی دیوار کے پیچھے بھی بم رکھا جا سکتا ہے حملہ کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں وہاں ہو سکتی ہیں خدا نہ خواستہ تو سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کی ہوگی ایک جج صاحب نے یہ بتایا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ یہ جو عدالت ہے اس کے اندر سے سی سی ٹی وی کیمراز غائب کر دیے گئے ہیں سی سی ٹی وی کا نظام ختم کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی پیشی سے پہلے اور اس کے علاوہ وہ جج صاحب نے یہ بتایا کہ جو سیکیورٹی یہاں پہ روزانہ موجود ہوتی ہے جو عدالت کے ہاتھے میں ہوتی ہے وہ سیکیورٹی جس دن عمران خان صاحب کی پیشی تھی اس دن موجود نہیں تھی بلکہ ان کی جگہ پہ کچھ نامعلوم لوگ موجود تھے جن کو وہ پہلے سے نہیں جانتے تھے اب یہ انفرمیشن بڑی الارمنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے وکلہ نے بھی ان باتوں کو کنفرم کیا ایک جج صاحب نے بھی مبینہ طور پر ان باتوں کو کنفرم کیا تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے یہ رسک نہ لینے کا فیصلہ کیا ان کو لگا عمران خان پہ پہلے بھی عملہ ہو چکا ہے تو دوبارہ ہم یہاں پہ نہ لے کر جائیں لیکن عمران خان صاحب نے کہا میں یہاں پیش ہو جاؤں گا اس کے باوجود عدالت نے عمران خان صاحب کی درخواست ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے اب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر کل صبح گیارہ بجے تک کے لیے آپریشن رکا ہوا ہے گیارہ بجے کے بعد پولیس آپریشن کر بھی سکتی ہے لیکن اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اور آئی جی پنجاب کے مذاکرات ہونے ہیں ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق مذاکرات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم گئی ہے وہاں پہ کیا تیپ آیا کس طرح تیپ آیا عصد عمر صاحب ہیں شاہ محمود کوریشی صاحب ہیں فواد چودری صاحب ہیں یہ لوگ مذاکرات کے لیے گئے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آئی جی پنجاب نے اور آمیر میری پر پریس کانفرنس کیا ہے ایک چیز تو انتہائی قابل افسوس ہے آمیر میری نے وہاں پہ موجود زمان پارک میں جو ہمارے پشتون بھائی ہیں انہیں یعنی ملٹنٹ قرار دیا ہے دہشتگرد تھوڑی ہوتے ہیں پشتون یار آمیر میری صاحب کو معافی مانگنی چاہیے یہ انتہائی افسوسناک بات ہے اور یہ غلط بات ہے آپ کسی ایک نسل کو آپ کسی ایک قومیت کو یا ایک خاص علاقے کے لوگوں کو آپ دہشتگرد دیکلیر نہیں کر سکتے پاکستان بڑے امن پسند ہیں آپ جب بھی خیبر پکتون خواہ جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے سوات جائیں ناران جائیں پشاور جائیں وزیرستان جائیں جہاں بھی جائیں وہاں کے لوگ بڑے ویلکمنگ ہیں وہ بڑا پیار کرتے ہیں اور بڑے پور امن لوگ ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر صرف خیبر پکتون خواہ کے وہ علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں نے دہشتگردی کے خلاف تاریخی نوعیت کے اعتجاج از خود نکالے ہیں بہت بڑی تعداد میں باہر آئے اور انہوں نے کہا جی ہمیں دہشتگردی نہیں چاہیے دہشتگردوں کی واپسی نہیں چاہیے تو پشتون بڑے پور امن لوگ ہیں اگر وہاں پہ عمران خان صاحب کے باہر کوئی پشتون کارکن موجود ہیں تو انہیں دہشتگرد کہنا ملیٹنٹ کہنا یہ نہایت نہ مناسب ہے آمیر میز صاحب کو اس بات پر معافی مانگنی چاہیے آئی جی پنجاب کی ایک ویڈیو باہر نکلی ہے جس میں وہ دشمن قرار دے رہے ہیں مخالفین کو اور پولیس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کر دینا وہ کر دینا میں ایک سوال جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی آئی جی اپنی پولیس کو یہ کہتا ہے کہ وہ دشمن ہے یہ تو فوج کا کام ہے فوجی جنرل کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی دشمن سے لڑائی ہے آئی جی نے پولیس نے تو اپنے لوگوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے تو اپنے لوگوں کو آپ دشمن کیسے کہہ سکتے ہیں آئی جی صاحب آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ہمارے ہیں ہم نے ان کا نقصان نہیں کرنا ہم نے کوشش کرنی ہے ان کا نقصان کم سے کم ہو ہمارے اپنے لوگ ہیں کہیں غلط فہمی ہو سکتی ہے غلطی آپ بھی کر سکتے ہیں غلطی لوگ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کسی کو دشمن نہیں کہہ سکتے تو آئی جی صاحب کو اور آمیر میر صاحب کو اپنی یہ دو باتیں واپس لینی چاہیے جبکہ ایک اور چیز جس پہ آئی جی صاحب کو جواب دینا چاہیے تھا اس پہ انہوں نے جواب نہیں دیا رانہ سناؤلہ کے جو وارنٹس ہیں وہ پہلے کے نکلے ہوئے ہیں نقابل زمانت وارنٹ گرفتاری رانہ سناؤلہ کے عمران خان صاحب سے کافی پہلے سے نکلے ہوئے ہیں کیا اس کے لئے کوئی بہت بڑا ایکشن ہوا کیا اس کے لئے کوئی دس ہزار کی نفری گئی رانہ سناؤلہ کو گرفتار کر دیں کیا اس کے لئے اسلام آباد اور پنجاب کی پولیس نے رینجرز کے ساتھ مل کر یا کسی اور کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر کوئی بڑا آپریشن کیا رانہ سناؤلہ تو روزانہ جلسے جلوس کر رہے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے لوگوں کے دماغوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں آپ کو ان سوالات کے جواب دینے ہیں آئی جی صاحب نے کہا جی ہم کسی اور وارنٹ کے اوپر آج بات نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے آپ کی ذمہ داری پورے پنجاب کی ہے صرف عمران خان کی تو نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پورا کا پورا نظام ایک شخص کو دیوار کے ساتھ لگانے پر طلع ہوا ہے عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی کہ میں پاکستان کے لیے کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ یہ سوالوں کے جواب میں وہ نے کہا ہے جب ہم ان سے بار بار پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں مجھے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے سیاستدان تو بات کرتے ہیں پہلے بھی کرتا رہوں آئندہ بھی کرتا رہوں گا لیکن میں کسی کی منت نہیں کر سکتا کسی سے مدد نہیں مانگ رہا میں پاکستان کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہوں دوسرا عمران خان صاحب نے کہا جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا جو مطالبہ ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گا اور نواز شریف صاحب اپنے وعدے پورے کردے کا جو ہے وہ جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے نواز شریف صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا اب نواز شریف صاحب کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو نبھانے کا موسم ایٹیز میں ہوتا تھا نائٹیز میں ہوتا تھا یہ دوزار تئیس ہے پاکستان بدل گیا ہے نوجوان کچھ اور سوچ رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے یہاں پہ کون سے وعدے آپ نے اس طرح سے نبھانے ہیں کہ پاکستان کو خدا نہ کارتا نقصان ہو جائے اور پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے اداروں کے سامنے لاکر کھڑے کرنے کی پولیسی کوئی ٹھیک پولیسی نہیں ہے یہ غلط پولیسی ہے اس سے نقصان ہوگا لوگ کوئی قانون تو ہاتھ میں نہیں لے رہے ہاں لیکن جب آپ قانون کا مزاق بنائیں گے آپ کسی کے لیڈر کو گرفتار کریں گے اور ان کو لگے گا کہ لیڈر کو قتل کیا جا سکتا ہے تو وہ ری ایکٹ کریں گے عمران خان نے گرفتاری کی پیشکش کی تھی اس کا مزاق بنایا گیا تو صورتحالب آپ کے سامنے ہیں اور ابھی بھی نگوسییشنز ہو رہی ہیں ان کے اندر کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے لیکن مجھے امید بہت کم ہے جو آئی جی پنجاب ہیں انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کہہ دی ہے حمد میر صاحب نے یہ کلیم کیا تھا کہ گلگت بلتستان کی پولیس نے اسلام آباد کی پولیس کے اوپر بندوقیں تان لیں اب یہ جھوٹ تھا میں نے پہلے اس خبر کو دیا جی انہوں نے بھی اس کو بعد میں کہا اس کو بنیاد بنا کے آئی جی گلگت بلتستان کو تبدیل بھی کیا گیا تو آئی جی پنجاب نے کہا جی ایسا کچھ نہیں ہوا ہمارے فورسز کے جوان وہاں پہ موجود تھے ایسی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی تو میرے خیال میں ان لوگوں کو صحافیوں کو اور ٹی وی چینل کو جنہوں نے پاکستان کو تقسیم کرنے کی یہ سادش کی ہے ان کو اپنی سادش کے اوپر معافی مانگنی چاہیے پشمان ہونا چاہیے دوسرا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے بڑی اچھی مثالیں اسلام میں موجود ہیں ماف کر دینے کی مثالیں میں سب کو سب کچھ ماف کر سکتا ہوں لیکن چوروں کو نہیں ماف کر سکتا کیونکہ انہوں نے میری چوری نہیں کی انہوں نے اس ملک کی چوری کی ہے اس معاملے کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا کوئی بس نہیں ہے اور نہ میری پولیسی ہے کہ چوروں کو ماف کیا جائے ہاں باقی سب کو سب کچھ ماف کر سکتا ہوں جو مجھے ذاتی طور پر نقصان پہنچانے والے ہیں ان کو بھی ماف کر سکتا ہوں ذاتی طور پر جن لوگوں نے حرکتیں کی ان کو بھی ماف کر سکتا ہوں لیکن چوروں کو ماف نہیں کر سکتا یہ عمران خان صاحب جب کہتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہو جاتی ہے عمران خان صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح مکہ کا حوالہ بھی دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت اللہ العالمین تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب کو ماف کر دیا تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس طرح کی چوریوں کو تو کبھی ماف نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی کرے تو پھر سزا وہی ہے جو باقیوں کے لیے ہے اچھا اب ایسا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک آزاد معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے ایک بات وہ بار بار کر رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ لوگ جاگ گئے ہیں عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ اگر انہیں گرفتار کر بھی لیا گیا تو بھی لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور وہ اب آزادی چھین کر لیں گے حالات اتنے آسان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے نہیں رہیں گے کہ وہ اپنی منمانی کر لیں عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد بھی اور بھی خبریں ہیں اگلے بی لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ